موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور ایک اچھی خبر ہے اور ایک اچھی خبر نہیں اچھی خبر یو ای کے حوالے سے ہے کہ کافی عرصے کے بعد پہلی مرتبہ وہاں پر کرونا وائرس کے کیسز میں نمائع کمی دیکھنے میں آئی ہے اور دوسری جانب اموات میں بھی کافی زیادہ کمی دیکھنے میں آئی ہے جو کہ یقیناً ایک خوشی کی بات ہے یعنی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے درام تقریباً انیس سو یعنی ایک ہزار نو سے زائد کیس رپورٹ ہوئے کرونا وائرس کے اور جو اموات ہیں ان کی تعدادہ ساتھ ہو گئی ہے گزشتہ روز یہ دس تھی اس سے پہلے یہ پندرہ تھی اچھا ہے کہ بتدریج اموات میں کمی واقع ہو رہی ہے اور اسی طرح کے امکانات کا اظہار کیا گیا تھا دو ہفتے پہلے کہ آنے والے دنوں میں یو ای میں نہ صرف وائرس کے کیسز کی تعداد میں کمی واقع ہو گی بلکہ اموات میں بھی نمائع کمی دیکھنے میں آئے گی اور اس کی بڑی وجہ قرار دیا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ویکسینیشن اور ٹیسٹنگ کی جو ڈرائیو ہے فیلڈ ہاؤسپٹل قائم کیے گئے ہیں احتیاطی تعدابیر حفاظتی تعدابیر اختیار کرنے میں سختی برتی جا رہی ہے لیکن دوسری جانب پاکستان سے اچھی خبر سامنے نہیں آ رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب سرکاری طور پر اس بات کا اطراف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں یونائٹڈ کینگڈم یعنی یوکے یا برطانیہ سے جو کرونا وائرس کی جو نئی قسم ہے جو کہ محلق ہے جلدی پھیلتی ہے وہ پاکستان میں آ چکی ہے اور اس نئی قسم کے جو کیسز ہیں وہ سامنے آئے ہیں نہ صرف پنجاب بلکہ سندھ کے بعض علاقوں میں اور یہی وجہ ہے کہ اب سندھ اور پنجاب میں کیسز کی تعداد میں دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور سرکاری سطح پر اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ کافی عرصے کے بعد پہلی مرتبہ چھے فیصد چھے شر یا چھے فیصد جو ہے وہ شرح چلی گئی ہے پازیٹیو کیسز کی یعنی ایک سو افراد کے اگر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو ان میں سے چھے شر یا چھے فیصد افراد کے ٹیسٹ جو ہیں وہ پازیٹیو آ رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو کیسز کی تعداد میں اضافہ اموات کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ چند روز پہلے سکول اور یونیورسٹلیوں کو پنجاب میں اعلان کیا گیا ہے یعنی لاہور کے علاقوں سولہ کے قریب لاہور کے علاقے ہیں دس گجرات کے ہیں اس طرح رویل پنڈی کے چند علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں بھی آئندہ چند گھنٹوں یا ایک آ دن میں سمارٹ لاکڈاؤن کا اعلان کیا جا سکتا ہے اور ان شہروں میں پشاور سمیت ہزارہ کے بعض شہر خاص طور پر ہیپٹا بات بھی شامل ہو سکتے ہیں دوسری جانب پنجاب میں اعلان کیا گیا ہے کہ تمام کی تمام جو کمرشل مارکٹس ہیں جو کمرشل ایکٹیوٹیز ہیں وہ شام چھ بجے ان کو بند کر دیا جائے گا ہفتے اور اتوار کے دن بھی یہ بند رہے گی البتہ یہ صبح کے وقت معمول کے مطابق کاروباری سرگرمیاں جاری رکھ سکیں گی ساتھ سی ساتھ یہ بھی بتایا جا ہے کہ جو کھانے پینے کی جو دکانے ہیں اور جو کیمسک شاپس ہیں یعنی فارمیسیز ہیں عدویات کی دکانے سبزی اور فروٹ کی دکانے دودھ دہی کی دکانے گوشت کی دکانے اور تنور بغیرہ جو ہیں وہ اس پابندی سے مستثناء ہوں گے البتہ جو شادی پہ آگئی جو تقریبات ہیں انڈور ان پر مکمل پابندی آئے کر دی گئی ہے تمام درگاہوں درباروں کو بند کر دیا گیا ہے سینما گھروں کو بند کر دیا گیا ہے یہ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں اور ڈیفنیٹلی خیبر پختونخواہ میں تو سینما گھر نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن آنے والے دنوں میں ان کا اطلاق ان علاقوں پر بھی ہو سکتا ہے دوسری جانب بڑی حیران کن بات ہے کہ کچھ لوگ اس تمام معاملے کو ایک سالشی عمل قرار دے رہے ہیں کہ جب بھی حکومت کے خلاف پی ڈی ایم یعنی پاکستان ڈیموکریٹیو موومنٹ اعتجاد یا لانگ مار یا جلسے جلوسوں کا اعلان کرتی ہے تو حکومت فوری طور پر سکول کالجز بند کر دیتی ہے فوراں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا وابیلہ کر دیتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال اسی مہینے میں جب پورے ملک میں لاک ٹاؤں کی باتیں ہو رہی تھی تو پنجاب نے اس سے انکار کر دیا گیا تھا لیکن بالاخر آپ کو پتر ہے کہ پاکستان میں جو تقتور ترین ادارہ ہے اس کے کہنے پر وہاں پر لاک ٹاؤں کیا گیا حالانکہ وزیراعظم عمران خان اور وہاں کی صوبائی حکومت اس کے خلاف تھی اب اس مرتبہ سن نے لاک ٹاؤں کرنے کے بارے میں کوئی نہیں سوچا البتہ سمارٹ لاک ٹاؤں وہاں پر جاری رہتے ہیں لیکن سن نے سکولوں کو بند کرنے کا اعلان نہیں کیا البتہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے بعض علاقوں میں تعلیمی اداروں کو پہلے ہی بند کر دیا گیا ہے آن لائن ایڈیوکیشن کا سلطہ جاری ہے لیکن اب کیا اس سمارٹ لاک ڈاؤں سے کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں کمی واقع ہوگی پوری دنیا میں صرف اور صرف اب کووڈ نائنٹین کے ویکسینیشن کے باعث کی کمی کے بارے میں کچھ خوش فہمی میں ممتلا ہوا جا سکتا ہے لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے عام لوگوں کے لیے فیلحال ویکسین دستیاب نہیں ہے اور جو عمر سیدھا لوگ ہیں ہم کی ریجسٹریشن لکی جا رہی ہے لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ یہ ویکسین مارکٹ میں عام لوگوں میرے جیسے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے کب دستیاب ہوگی ویکسین کے حوالے سے ایک اور کشویش ناک خبر ہے وہ کسی دوسری ویڈیو میں اس کا ذکر کروں گا کہ اب ویکسین بنانے والے ادھارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے پینڈیمی یعنی اس کرونا وائرس کی وبا کے بعد دوسری وبا کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے اور اس کے لیے ویکسین کے تیاری کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے اب پتہ نہیں وہ وبا کیا ہوگی اس کا کیا نام رکھا جائے گا اور اس میں عالمی سطح پر کتنے خرب ڈالر کمائے جائیں گے اور کتنے لوگوں کی جانے اس میں جائیں گی لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انتائی مولد اور جان لیوہ وبا ہوگی جس کا ابھی تک نام نہیں ظاہر کیا جا رہا فیلال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ مجھے دیجئے